اے میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے غافل نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے حبیب کو پتھر پڑ رہے پرے میرے محبوب یہ راستہ اسی طرح تیہ ہوتا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ایک کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے ہاں پر اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں اس کے نشتر میں بھی وہ لذتیں ہیں جو کسی کائنات کی بڑی سے بڑی لذت کی شکلوں میں نہیں ہیں پاسبر آپ صبر کریں آپ صبر کریں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اگر اللہ نے مجھے تنگی میں ڈالا ہے تو جہالت کی وجہ سے نہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر مجھے فراقی دی ہے تو جہالت سے نہیں مجھے دیکھ رہا ہے مجھے ممبر پہ بٹھایا ہے دیکھ رہا ہے تخت پہ چڑھایا ہے دیکھ رہا ہے تخت پہ بٹھایا ہے دیکھ رہا ہے کبھی فقر میں آزماتا ہے کبھی غنا میں آزماتا ہے کبھی عزدد دیو کے آزماتا ہے کبھی ذلت کا لباس پہنا کے آزماتا ہے کبھی عروج دے کے آزماتا ہے کبھی زوال دے کے آزماتا ہے کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے یہ تو اس کے امتحان کے طریقے ہیں اور ایک دن اس کے پاس چلے جانا ہے تبلیغ یہ محنت ہے کہ اللہ سے اپنے دل کو لگا لیں اور اس وجود کو اس کی محبت سے پھر لیں شراب کا نشک کیا چیز ہے از لذت دیدارش خسرو چطوان گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے امیر خسرو نے کہا کہ ابھی تو دیکھا نہیں اور سر کتا دیئے اور جھانے دے دیں اور آروں سے چر گئے اور ٹکڑے ہو گئے اور بوٹیاں ان کے گوشت کی جسموں سے کھینچ لی گئیں دھوڑ دی گئیں نوچ لی گئیں پر اللہ سے وہ اللہ پاک کے حکم پر وہ ایسے جمع ایسے کٹے کہ اسے نہ چھوڑا زندگی کا رشتہ توڑ دیا پر اللہ سے رشتہ نہ توڑا جب بین دیکھے اس پر قربان ہوئے تو اے خسرو کیا دن ہوگا جب اس کا دیدار ہوگا اللہ اللہ ہی کے لیے جینا اللہ ہی کے لیے مرنا اللہ ہی کے لیے ہر حرکت ہر سکون اللہ تُو کیا چاہتا ہے جو اللہ چاہے باز ٹھیک ہے کر دیا جان لینے ہاں مال دینا ہے الحمدللہ لے لینا ہے الحمدللہ بیماری الحمدللہ صحت الحمدللہ فقر الحمدللہ غناء الحمدللہ جس حال میں رکھے ماں سے جو زیادہ پیار کرتا ہے تو کیوں وہ ظلم کرے گا اس وجود میں ہر جذبہ نکال کر اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھر لے پھر بتاؤں اس کا دل اس طرح چمکے گا کہ اللہ کا عرش بھی اس طرح نہیں چمکتا جیسے اس کا دل چمکے گا یہ تبلیغ کی محنت ہے اور یہ اللہ کا تعلق گھر بیٹھے نہیں ملتا ویسے تو ہم ہم سب ہم سب جو بھی مسلمان ہیں اسے اللہ کا تعلق حاصل ہے کلمہ جو پڑھ لیا یہ کافر سے افضل ہے ساری دنیا کے کافر ایک پلڑ میں ہوں اور وہ مسلمان جو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ حلال نہ حرام کچھ نہیں جانتا صرف کلمہ جانتا ہے وہ ایک پلڑ میں ہو تو یہ اللہ کے نام وزنی ہے یہ ہلکے ہیں کیونکہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ تو مانتا نہیں یہ جنت میں ایک دن چلا جائے گا سزا بھگت کے لیکن ان کافروں میں سے ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا لا يغفر ان يشرق به شرک نہیں معاف کفر نہیں معاف واقعی سب ایک دن معاف ہو جائے گا اللہ کا آلہ درجہ کا تعلق ملے اس کے لئے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں ایو ال ایمان افضل قال الہجرہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ہجرت گھر چھوڑنا یہ نہیں کہتے گھر بیٹھا نہیں اللہ کو راضی کر سکتے ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں راضی کر سکتے حرام سے بچے فرائض کو ادا کرے اسی پر یہ اللہ کی رضا مل جائے گی دو وقت کی خوشک روٹی ہو ایک جھونپڑا رہنے کو ہو ایک سائیکل سواری ہو تو اتنا کافی ہے ادھر کیوں جذبہ ہے کہ سنگ مرمر کے گھر ہوں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں اور نام ہو شہرت ہو دولت کی ریل پیل ہو عالی شان گھر بنے ادھر یہ جذبہ کیوں بنا ہوا ہے جسے چھوڑ جانا ہے اس کے لیے اتنا حرص جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں گھر بیٹھے بھی تو ہو جاتا ہے تو میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو صرف کلمہ ہو اور کلمے پہ مر جائے ایک دن بخشا جائے گا حضرتیس علیہ السلام کا فرمان ہے اگر دنیا ہوتی سونے اور چاندی سے بنی ہوئی اور جنت ہوتی گارے اور مٹی سے بنی ہوئی پھر بھی اقل والے کے لیے لازم تھا کہ جنت کی تمہ اور حرص اور شوق رکھتا اور دنیا سے بے رغبت رہتا اس لیے کہ یہ سونے چاندی کی ہونے کے باوجود بھی اسے چھوڑ کے چلے جانا ہے اور وہ گارے مٹی کی ہے تو بھی وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیشہ کہ گھر کا فکر ہوتا نہ کہ اس گھر کا جسے چھوڑ جانا ہے اور اللہ نے تو ایسا نہیں کیا اللہ نے سارزی گھر کو گھرے سے بنایا بٹی سے بنایا پیشاب اس میں پاخانہ اس میں تھوک اس میں امراض اس میں غم اس میں دشمنیہ اس میں ظلم اس میں ستم اس میں فاقع اس میں طوفان اس میں جھکڑ اس میں انقلاب اس میں روج و زوال اس میں اور قتل و انتقام کی آگ اس میں ہر ہر آفت یہاں رکھی ہوئی ہے ہر ہر آفت اس میں رکھی ہوئی ہے اور سنگ مرمر ہو یا سنگ سرخ ہو یا رخام ہو کوئی بھی ہو اسے زوال ہے اسے ٹوٹنا ہے اسے مٹ جانا ہے کسرہ کا کسر عوید اگر نہیں رہا تو ایسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا دنیا میں ایسا کوئی نہیں بنا سکتا وہ نہ رہا تو یہ بھی نہ رہے کہاں چلے گئے ملے خاکم اہل شان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے ہے کوئی نظر آتا ہے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے ہل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کوئی نظر آتا ہے پشلوں میں کسی کے قدموں کی آہت سنائی دیتی ہے گولو بتاؤ اس کے لئے تو اتنی دوڑ لگی پڑی اور جب آخرت اوہ یہ اللہ بڑا مہربان ہے بخشش تو ہوئی جائے کی ایسی اللہ تعالیٰ کو بے حسی دکھا رہے جن کا مسئلہ حل ہو چکا تھا جنت مل چکی ہے جنت مل چکی ہے اور بشارتیں ہو چکی ہیں اعلان ہو چکا ہے ہم کہا میں سب سے پہلے کبر سے اٹھوں گا میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا ایسی بشارتیں اے وکر سب سے پہلے جنت میں میری عمت میں سے تو داخل ہوگا اے عمر جنت میں گھر دیکھا موٹی کا یاکوت کا زمرد کا میں نے پوچھا کس کا کہا گیا قریشی کا میں سمجھا میرا وہ بولا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا اے عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق میرا رفیق عثمان اے علی خوش ہو جا جنت میں اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ آخرت کے شوق رکھو دنیا سے بے رغبت رہو ہم نے الٹی گاڑی چلے دی کہ اللہ ہم کھٹی گئے جو میرمان ہوئی جائے گا ادھر پاگل بن گئے دیوانیں بن گئے مجنوع بن گئے اگر یہ دنیا کسی کی ہوتی تو آپ کے پاس کیسے آتی یہ بے وفا ہے وفائیں بدلتی رہتی ہے اس کی غداری مشہور ہے ثابت ہے پکی ہے اور اس کی وفا مشکوک ہے اگر یہ وفادار ہوتی تو آپ کے پاس نہ ہوتی آپ کے پہلوں کے پاس ہوتی ہمیں بھی چھوڑ جائے گی جیسے پہلوں کو چھوڑ گئی جس اولاد کے لئے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں انہیں بھی چھوڑ جائے گی آپ کے پیشے ہی اٹھا کے قبرستان میں پہنچا دے گی اور اوروں کے پہلوں میں جا کے لیٹھ جائے گی یہ روزانہ محفل بدلتی ہے اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اللہ اپنا بن جائے گھر چھوڑنے پڑیں گے گھر بیٹھے ملنے والا یہ سرمایہ نہیں ہے جانتاں کہہ رہو ہیں انہیں کہ آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا آپ خود دو جائیں آپ کو تبلیغ میں بیج کر ہمیں دنیا بھی کیا نفع ہے کیا چاہتے ہیں آپ سے کوئی دنیا بھی مفاد بھئے ہماری آوہا کریں کل کو ہمارے ہاتھ مضبوط کریں یا ہمیں کسی طرح بھی آپ دنیا بھی سپورٹ کریں یا کوئی بھی ایسا رابطہ ناتا نظر نہیں آ رہا وہ پھر ہر جماعت کو بلا کے کہہ رہے ہیں نکلو 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 اور ایک مجمع کا مجمع نکل بھی رہا ہے نکل بھی رہا ہے اور دن میں دن وہ بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے تو ہم تو کسی کو بھیج کے اپنا گھر بیٹھ گئے اور وہ تھکے کاتا پھر رہا ہے وہ کلی کھل جاتی ہے ایمان کی اللہ کے راستے میں نکل کر پھر جب وہ مہکتی ہے سارے وجود میں مستی چھا جاتی ہے وہ خود ہی بھاگتے رہتے ہیں کوئی دنیا میں تحریک ایسی نہیں کوئی جماعت ایسی نہیں جو اس طرح لوگوں کو تیار کرے کہ روٹی بھی اپنی کھاؤ بس طرح بھی اپنے اٹھاؤ گھر بھی اپنے چھوڑو اور کام کرو ہمارا تو کوئی تنخواہ نہیں کوئی اہدہ کوئی نہیں کوئی واہوا کوئی نہیں کوئی اشتہار کوئی نہیں کوئی خاص آؤ بھاگت کوئی نہیں تو یہ کوئی جماعت نہیں ہے یہ کلمہ ہے کلمہ اس کو اندر میں اتارنے کی محنت ہے وہ بیج جو اندر میں سویا پڑا ہے اس کو بیدار کرنے کی محنت ہے جب وہاں پانی پہنچتا ہے دعوت کا ذکر و تلاوت کا ہجرت کا قربانی کا تو وہ پھوٹتا ہے کھلتا ہے اس کی جڑ لا الہ الا اللہ بن کے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور اس کی شاخیں محمد الرسول اللہ بن کے پورے جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں پھر اس کا سارا وجود محمدی بن جاتا ہے کہیں عبادت کا پھل لگتا ہے کہیں اخلاق کا پھل لگتا ہے کہیں ذکر کا پھل لگتا ہے کہیں توازو کا پھل لگتا ہے کہیں احسان کا پھل لگتا ہے کہیں عدل کا سایا ہوتا ہے کہیں محبت کی چھنڈی چھاؤں بن کے اپنے وہ پتوں کو یوں پھیلاتا ہے کبھی وہ شوق کے اور کبھی ذوق کے کبھی رونے کے کبھی رغبت کے کبھی سخاوت کے کبھی درگزر کے کبھی آفو کے کبھی صدق کے کبھی خلق کے کبھی توازو کے کبھی مسکنت کے کبھی علم کی شکر میں کبھی ذکر کی شکر میں یہ سارے پھل باہر نکلتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتبا کی شکل میں کلمے کی جڑھ اندر گئی اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا پھل وہ باہر آ گیا پورا وجود محمدی بن گیا یہ جڑ گھر چھوڑے بغیر اندر اترتی نہیں لگی ہوئی ہے اندر نہیں جاری گیرہ حل چلانا پڑتا ہے گیرہ حل تین چار سال جب گزر جاتے ہیں تو ہمارے کا حل ہے بڑا بڑا حل وہ ساری زمین میں چلاتے ہیں کہ اندر جو ایک سطح پر حل چلتے چلتے سطح مضبوط ہو گئی ہے تو وہاں جا کے جڑ اٹک جاتی ہے اور نیچے جانے کے بجائے یہ ہوں جاتی ہے تو جب جڑ نیچے نہیں جاتی تو اوپر کپاس کا پودا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ایک اتنا بڑا حل ہے وہ صرف تین حل ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ٹریکٹر مشکل سے کھینچتا ہے وہ اندر اتر کے جا کے جو اندر سخت سطح بن چکی ہوتی ہے توڑ دیتے ہیں تو یہ اس وقت ہمارے دلوں کی جو سطح ہے نا وہ اس حل سے بھی ٹوٹنے والی کوئی نہیں اتنے سخت ہو گئی روک کر روک کر روک کر فیصلہ بات کا تو حال یہ ہے بیماری کا پتہ بھی بتانا تو کہتے ہیں روپئی چھو بارانے فرق ہے اس میں میں روپئیہ ڈال دیا میں نے خوزہ یہ روپئی چھو آتھانے فرق ہے اوہ خدا تیرا تجھے سمارے بھائی یہ کہہ دو بھائی آدھا ٹھیک ہو گیا ہوں روپئیہ میں سے آتھانے ٹھیک ہوں بیماری میں میں روپئیہ کو ڈال دیا ایسے غلام ہو گئے روپئیہ کی میں ایک تاجر سے کہا تم یہ جو روزی نوٹ گنتے ہو ہم تو زمیدار لوگ ہیں اب ہماری گندم لگی ہوئی ہے نومبر سے جا کے مئی میں آئے گی ان سے وہ گنی جا رہے وہ جمعی کی جا رہے بھائی اللہ جس کو دے اللہ نے کسی کو زیادہ دینا ہے کسی کو کم دینا نحن قسمنا بینہم عیشتہم کہ یہ ہماری تقسیم ہے کسی کو کم دیں گے کسی کو زیادہ دیں گے لیکن جو جس حال میں ہے اللہ کا بن جائے کیونکہ حال اللہ کی طرف سے آتا ہے کوئی ماں بچے کو دکھ دے کے راضی نہیں اللہ اپنے بندوں کو کیوں دکھ دے اگر اس نے تنگی میں ڈالا ہے تو کچھ قریب کرنا چاہتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ آج تک جو کیوں سے معافی مانگ لیں آئندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو سیکھنے کی مشک کے لیے تبلیغ میں پھریں اور اس کے ہاں میں یعنی آپ خود سوچیں اللہ کتنے مہربان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے مر گئے تھے ہم تو برباد ہو گئے تھے اس نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ توبہ کا در کھلا رکھا اس لیے کہ کوئی انسان کتنا بھی کامل ہو جائے یقینا وہ کمزور ہے کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر کھاتا رہے گا قول و فیل میں تضاد ہمیشہ رہے گا قول تو اللہ کا ہے فیل میرا ہے تو اللہ کے قول تک پہنچنے کے لیے کتنی جان مارنی پڑتی ہے پھر بھی آدمی دیکھو اللہ میں اپنے حبیق سے کہا فَسْتَقِمْكَمَا أَمَرْتَ ایسے میرے سامنے کھڑے ہو جیسے تمہیں کہا ہے تو آپ کے داڑی میں سفید بالا گئے تو انہوں نے کہا شبتہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے ہو گئے آپ نے کہا شیبتنی سورة حودن واخواتوہا مجھے سورہ حود نے بڑا کر دیا تو اس قول کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اس قول کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا وَسْتَقِمْكَمَا أَمَرْتَ جیسے میں نے کہا ہے نا ویسے کھڑا ہو اس نے بڑا کر دیا کہ ویسے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو اپنی طرف سے پوری جان مارے جہاں ٹھوکر کھائے وہاں توبہ کر لے جہاں بھول جائے وہاں توبہ کر لے اور توبہ کی تو پچھلا صاف ہو گیا آئندہ پھر سفر شروع کر دے ٹائر پنچر ہوا نیچے اترا اتارا سپنی لگائی چڑھائی اور پھر جل پڑا اسے کو پچھلا آگے جا کے پنچر لگوا لیا پھر پنچر ہو گیا پھر اتر کے پھر لگوا لیا جہاں ہماری گاڑی پنچر ہو توبہ کا اس کو ساتھ توبہ کے ساتھ اس کو پنچر لگا کے آگے جل پڑے جہاں کوئی تیل لگے شیطان کا وہیں اتر کے توبہ کا پنچر لگائیں پھر چل پڑے تو منزل تیہ ہو ہی جائے گی اور اس کے ہاں توبہ کے کمیار کہا ہے کہ جتنے مرضی کر لو پر توبہ کر لو اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو کوئی کر سکتا ہے اتنے ساری دنیا میں پانچ عرب انسان ہیں یہ پانچ کھرب ہو جائیں پانچ سو کھرب ہو جائیں پانچ ہزار کھرب ہو جائیں اور مل کے گناہ کریں اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں جنات بھی شریک ہو جائیں شیطان بھی آ جائے انسان بھی آ جائیں سب مل کے گناہ کریں اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے تم اسے ایک اتنے کرے کہ آسمان تکشے لے جائیں پھر اتنا کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی ماف کر دے تو میں اسی قدم پہ کہوں گا جاؤ ماف کر دے کوئی پرواہ نہیں غفرت لکا ولا عبالی غفرت لکا ولا عبالی کیا خوبصورت بہلے کہا جاؤ میں معاف کر ہم یہ کوئی پرواہ نہیں کیوں کس نے پوچھنے ہو اس سے کہ اس پر کیوں معاف کیا لا عبالی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کیوں ہم سے کوئی پوچھ ہی نہیں اس طرح کے طبقے ہیں ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہماری توبہ ہے انہیں ہم نے اتنے گناہ کر لیے اب ہماری توبہ کہا ہے لہذا جو کرتنا ہے کر لو یہیں کر لو ان کو شیطان نے ناومیدی میں تباہ کر دیا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا اللہ بڑا مہربان ہے غفور و رحیم ہے معاف کر ہی دے گا لہذا جو مرضی کرو ان کو شیطان نے جہالت میں تباہ کر دیا کہ اللہ غفور و رحیم اللہ بڑا چلو کوئی پابندی نہیں شراب جو بھی چلے جھوٹ چلے سچ چلے غلط چلے صحیح چلے حلال چلے حرام چلے جو بھی چلے سب چلے ہیں ایسا بھی اندہ قانون نہیں ہے اس بادشاہ کا اور ایسا بھی ظالم نہیں ہے وہ بادشاہ کہ تمہارے گناہوں پر معاف نہ کر سکتا ہو اور ایسا بھی اندہ نہیں ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو مسلے پہ اٹھ کے رونے والا دونوں کو برابر کر دے ایسا بھی اندہ نہیں سود پہ کروڑوں کمانے والا اور حلال میں بچوں کو کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتا ان دونوں کو اللہ ایک ترازوں میں تول دے ایسا اندہ بھی نہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون کیا میں برابر کر دوں گا برابر کر دوں گا رات کے مجرم کو اور رات کے مسلے والے کو برابر کر دوں گا یہ کیسا فیصلہ ہے ام لکم کتابا فیہ تدرسون تمہارے پاس کونسی کتابہ یا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو شراب پینے والا اور رات کو اللہ کے سامنے رونے والا برابر ہو جائے گا ان کو تو یہ سمجھایا ان کو یہ سمجھایا یا عبادی یا عبادی چوب یہ پتا کیا کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں ماں کہتی میرا بیٹا یہ جو میرے کا لفظ ہے نا میرا وہ سب کو پتا اسی کا ہے لیکن میرا یہ اس کی محبت کی شدت کو بتانے کیلئے ہوتا ہے میرا بچہ میرا بیٹا میرا لال ہے یہ سب کو نہیں پتا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے لیکن لفظ جو میرا ہے نا یہ محبت کی شدت سے موں سے نکلتا ہے میرا بچہ میرا بیٹا تو ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کہتا یا ایوہا الناس جیسے کہتا قرآن میں یا ایوہا الناس اتقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ پر یہاں ایک عجیب مضمون سمجھانا تھا وہ لوگ جو گناہ کر کر کے کر کر کے نا امید ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بخشش نہیں اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے وہ لوگ جو انہیں اتنے گناہ کیے کہ ان کو اپنے دامن میں کوئی سفید چھیٹ بھی نظر نہیں آتی سارا دامن چاہ ہے زندگی کی ساری کافی میں کوئی سفید سطر نہیں ساری سطریں کالی ہی ہیں اللہ ان کو ان کو خطاب کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ڈروں نہیں توبہ کر لو معاف کر دوں گا تو ان کو یہ نہیں کہا اے لوگو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یہ نہیں کہا اے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اے آدم کی اولاد جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہا یا عبادی اے میرے بندوں میرے میرے عبادی عبادی یہ نا ای عبادی میرے بندے یہ عبادی نے محبت کے وہ سماں باندھیے ہیں کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے عبادی کون سے عبادی میرے بندے میرے بندے کون سے اللہی نا اصرفو علا انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ان کو کہہ رہا ہے میرے بندوں اے میرے بندوں میرے میرے کون سے میرے جنہوں نے راتوں کو تحجد پڑی روزے رکھے تبلیغ میں دھکے کھائے دربدر کی ٹھوکریں کھائیں سلیوں پہ لٹکے آروں سے چھرے جن کی زندگی میں ایک سطر کالی نہیں ہے نہیں نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ ہو جن کی زندگی کی تاریخ میں ایک دن بھی اطاعت کا نہیں ہے جن کی ایک شام ایک صبح ہو تو لمبا اف عرصہ ہے جن کی ایک گھڑی بھی اللہ کی اطاعت میں نہیں گزری اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا عبادی کہہ کر ہی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید نہ ہونا نا امید نہ ہونا شیطان کہے گا بابر بھائش کوش کیا عالم دوبارہ نیز وہ تو پھر بھی توبہ کر گیا تھا بابر رانہ سانگے سے جو ٹکر ہوئی نظر آیا کہ آپ کو ہی نہیں چوٹ بچا سکتا سوائے اللہ اے وہ در دو لاکھ در بارہ زار تو جام توڑ دیئے وہ بھی اپنے بات سے رجوع کر گیا اب تائد ہو گیا تو اللہ تلکہ رہے ہیں میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے پر ظلم کر لیے نا امید نہ ہونا کیوں اِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُ الظَّنُوبَ جَمِعًا الظَّنُوب کہہ کر ہی کافی تھا الظَّنُوب چونکہ الیف لام نے سارے گناہوں کو اندر لے لیا تھا یہ الیف لام ہے الیف لام الظَّنُوب الیف لام کے بعد جمیعہ ضروری تھا الظَّنُوب ہی کافی تھا پر قربان جائیں تسلی جو دینی تھی نا تو ایک لفظ کے ساتھ نہیں کہا ساتھ ایک اور لفظ لکھایا تیرے گناہ سارے کے سارے تیرے گناہ سارے کے سارے تیرا رب ماف کر دے گا پر طوبہ کر لو اَنِیبُوا الٰا ربِّكُم اس سے آگے اَنِیبُوا میں ماف کر دوں گا کیونکہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تم نے میری زمین کو سیح کر دیا آسمان کو سیح کر دیا سورة چاند کے نور کو بھی تیرے گناہوں نے چھین لیا پر پھر بھی تو کہے گا نا یا اللہ طوبہ تو میں اسی وقت ساتھوں آسمان پہ چراغاں کر دوں گا میں کہوں گا شمیں جلاؤ آج فیصل آباد والوں نے طوبہ کر لی ہم طوبہ کر لیں تم ماف کر دوں گا کیونکہ ہوجو میں غفور الرحیم اِنَّهُ هُبَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ تم ماف حقوق ہیں دبائے ہوئے ہیں گناہ ماف ہو گیا حق باقی ہے یہ نہیں کہ میری طوبہ تو زمین کا دبانا وہ زمین واپس کرنی ہوگی وہ مال واپس کرنا ہوگا حقوق العباد میں طوبہ کا مطلب یہ ہے جو کسی کا حق مارا ہے طوبہ جو کی تو اس کی سزا ماف ہو گئی حق باقی ہے ادا کرنا شروع کریں کر جائے گا تو صاف ہو گیا نہیں کر پایا نیت سچی تھی تو اللہ اپنی طرف سے ادا کروا دے گا وہ سو کا قاتل نہیں تھا بغاری شریف کی روایت نینانوے قتل کر کے سومے کو پورا کر کے توبہ کر کے جو چلا اور راستے میں موت آ گئی سو قتل شرک کے بعد سب سے بڑا جرم قتل ہے اتنا بڑا جو مجرم کہ سو اور راستے میں مر گیا اللہ نے قیامت تک کہانی سنانی تھی اپنی رحمت کی تو ایک ایک منظر قائم کیا ایک فرشتہ جنت کا بیجا ادھر سے دوزف کا بیجا دونوں میں مناظرہ کرا دیا دوزف والے کہیں ہمارا ہے جنت والے کہیں ہمارا ہے اے بھئی کیا تمہارا کیسے ہے سو قتل کیے تمہارا کیسے ہو گیا ہمارا ہے وہ کہیں تو دیکھتے نہیں وہ توبہ کر چکا ہے اور جا رہا ہے برے لوگوں کی بستی چھوڑ کرنے ایک لوگوں کی طرف ان کو ایک آلیم نے کہا تھا توبہ تو ہے لیکن فیصلہ بات چھوڑ دے چلو بھئی خانے وال چھوڑ دے میرے رضی اللہ خانے والے چاہدہ آپ ناراض ہو جائیں وہ کہت توبہ تو ہے پر یہ بستی چھوڑ ادھر تو توبہ کرے گا وہاں جا کے دوری صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہی کرے گا جو کل کو یہ تھا صحبت بدلو چار مہینے کے لیے فیصلہ بات چھوڑو چھلے کے لیے فیصلہ بات چھوڑو یہ چھوڑوانا شروع سے چلا رہا ہے کوئی پڑھے تو نظر آئے میں کہا کہاں لکھا ہوا ہے میں کہاں کرتا ہوں جہاں لکھا ہوا تم پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں جنگ میں لکھا ہوگا نوائی وقت میں ڈائی جیسٹ میں رسالوں میں جنرلی کہتے ہیں کوئی بخار شریف میں لکھا ہوا ہے کہاں بیٹا گھر چھوڑ گھر چھوڑ اگر میری بخشش ہوتی ہے تو میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں چھوڑ دیا اکیلہ چل پڑا مر گیا اور جنت والے کہیں بھئی توبہ کے راستے پہ تو چل پڑا ہے لہذا ہمارا ہے تو اللہ نے تیسرا پرشتہ بھیجا اچھوڑی جاؤ فیصلہ کرو ادھر کی بستی اور ادھر کی بستی دو بستی ہے نا دیکھو کہاں ہمارا پڑا ہے ادھر کا بھی فاصلہ نافو اگر گھر کے قریب ہے اور نیک لوگوں کی بستی سے دور ہے تو دوزخ ملے جاؤ اور اگر گھر سے دور ہے اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت ملے جاؤ جب فاصلہ ناپنے لگے تو حقیقت میں گھر سے قریب تھا اور نیکوں سے دور تھا اور زمین بھی اللہ کی آسمان بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جاؤ ادھر کی زمین سے کہا پھیل جاؤ تو یہ زمین سکڑ گئی یہ پھیل گئی فاصلے ناپے گئے یہ گھٹ گئے وہ بڑھ گئے اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں تب یہ سوقہ قتل کون ادا کرے گا یہ حقوق العباد میں سے ہے اور ہے بھی قتل قیامت کے دن سب سے پہلی کچھری قتل کی لگے گی حقوق العباد میں عبادات میں نماز حقوق العباد میں قتل وہ کہہ رہے ہیں لے جاؤ تو وہ سوقہ کون کرے گا اب وہ اللہ ان کو اپنی طرح سے بدلہ دے گا تو بھائیو اللہ کے راستے میں نکلو نکلو نکلے بغیر یہ گھاٹیاں تیہ نہیں ہوتی یہ راستے تیہ نہیں ہوتے جسے سفر کرنا ہے اسے چلنا پڑے گا جسے منزل تک پہنچنا ہے اسے چلنا پڑے گا سفر تیہ ہونے سے چلنے سے کٹتا ہے گھر بیٹھے نہیں کٹتا ہماری منزل ہے کہ اللہ تو راضی ہو جاؤ ہم اس تک آنا چاہتے ہیں اوروں کو کھینچ کلانا چاہتے ہیں تو گھر اب نبی کوئی نہیں آئے گا یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھا بٹھا کے ان کو اللہ کے قریب کر دینا یہی تبلیغ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی زندگی کو بیان کریں اس کی تعریف کریں اتنی کریں کہ لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول پہ آ جائیں اور خود بخود کھچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آپ کے آمال کی طرف آپ کی محنت کی طرف یہ تبلیغ ہے جو دعوت علیہ السلام سے کہا یا دعوت احبنی واحب من يحبنی وحببنی الاننار کہ دعوت مجھ سے پیار کر جو مجھ سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر اور لوگوں کے دل میں کہ میری محبت کو بٹھا دے یہ ہے تبلیغ یہ ایک جملہ ہے اللہ سے محبت کریں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت کریں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائیں یہ یہ سمت کی رمیداری ہے ختم نبوت کی وجہ سے معلومات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیان بند ہو جائے وہ پڑی سخت خرا شروع ہو گئی تو بھائی اپنے اللہ کو لے لو اپنے ساتھ آج توبہ کرو جو کچھ ہوا ہے اس پہ توبہ کریں اور اپنی توبہ کی پختی کی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر پھر کر لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں سنائیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کو اپنی زندگی کا کام بنا لیں کہ بس مرتے دم تک ہم نے اللہ کا اللہ کی محبت کا سودا بیشنا ہے یہی نبی سودا بیچا کرتے تھے کسی کو ہم بھی بیشتے بیشتے مر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نصیب ہو جائے گا اب بولو ساری دنیا میں پھرنا ہے ساری دنیا میں جانا ہے انسان ساری دنیا میں پھیلے پڑے ان سب کو اللہ سے جوڑنا ہے باہر کے سفر کرنے ہیں اپنے مقام بفر اپنے ملک میں بھی کرنے ہیں گھر گھر جا کر ان کو بتانا بتانا اور اس کی طرف کھینچنا اور لانا راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالی سے مانگنا تبلیغ میں رات کا کام زیادہ ہے دن کا کام تھوڑا ہے رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے اللہ تو دل بدل دے دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا مارے مارے یہی ادا اللہ کو بڑی پسند ہے رات کو اللہ کے سامنے روئے دن میں لوگوں کے پیچھے پھرے اللہ اللہ پکارے اللہ کی طرف بلائے یہی عمل ان کی بھی اور سارے عالم کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا اب بتاؤ بھائی نقدت ایک سال کے لیے ساتھ مہینے کے لیے اور سارے عالم میں پھرنے اور جانے کے لیے کون کون بھائی تیار ہے تو شکر رکھیں کیوں جا رہے ہیں بولیں بھائی بولیں بھائی بولیں بھائی بولو بھائی بولو بھائی یہ تو پھرنے سے دولت ملتی ہے آئے بیٹھے سنیں گھر چلے گئے گھروں سے تو نکالنا چاہتے ہوں بیان سنتے ہی گھروں کو بھاگنا چرو کرتے کیا نام ہے بھائی کیا نام ہے بھائی حمد عثمان صاحب کہاں تھے جی کنڈ آدم خلا مصطفیٰ صاحب کون کی جگہ ہے جی بھائی فسطلہ پاکھ والے بولو بھائی ہاں جی بھائی بولیں بولیں میں اوپ اٹھے نہیں میرے دوستو تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں